موسیقی آشکار اس نے کیا جو زندگی کا راز تھا ہند کو لیکن خیالی فلسفہ پہناز تھا بدھ قدا پھر بعد مدت کے مگر روشن ہوا نور ابراہیم سے آذر کا گر روشن ہوا پھر اٹھی آخر صدا توحید کی پنجاب سے ہند کو ایک مرد کامل نے جگایا خارج موسیقی اور گرو نانک صاحب کی شخصیت کے بارے میں جاننے کا موقع بھی ملا تو یہ ایک بڑی بات یہ ہے کہ گرو نانک صاحب کے پانچ سو پچاسویں پرکاش پروپہ ہی یہ کام پورا ہوا موسیقی اور اس سے ایک بڑی بات جو ہے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جو اس وقت ایک نفرت کی برف جم رہی ہے بہت اچھا اور یہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ برف اسطہ اسطہ پکلے گی اس کرتارپور کاریڈور کے ذریعے ایبن پنجابی نڈر نرپاک نمی سوچ میں تو اڈادو سومس ہوتا تھا تو اسی ویک رہے ہو ایبن پنجابی چینل دا خاص پروگرام خوج درپن آج اس پروگرام دے بیچ اسی کجے ہی شخصیت دے نال آپ سب نو روبرو کروان جا رہے ہیں جڑے کی جمہو کشمیر دے بہت ہی وائرل پنچے لاکے دے رہن باڑے نے اور انہ نے جمہو کشمیر دے اس علاقے دے بچی اپنی جڑی مڈلی سکھیا ہے انہ نے اتھوں پرابت کیتی ہے لیکن پی اچڈی کرن باستے انہ نے پنجابی یونیویسٹی نو سلیکٹ کیتا ہے اور پی اچڈی باستے انہ دا وشا سگا تن تن شریگرو نانک دیو جی اور آج اس پروگرام بچ اوہ مسلم بیر میرے نا روب رونے ڈاکٹر سید حسن عباس جی عباس جی سب سے پہلے سواگت ہے بہت بہت شکریہ آپ کی ایون پنجابی ٹی وی چینل کا کہ آپ نے مجھے یہاں بلایا آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں سر بیسیکلی آپ پنچے لاکے میں کونسا گاؤں ہیں آپ کا بیسیکلی جمہو کشمیر کا زلہ پنچ پنچ اس کا ایک سرخدی پینڈ گولت تحصیل میٹر میں پڑتا ہے میں وہاں سے تعلق رکھتا ہوں اور ابتدائی تعلیم میں نے اپنی وہیں سے حاصل کی ایم ای بی ایڈ جمہو اینورسٹی سے کی اور پی ایش ڈی کے لیے میں پنجاب میں آیا پنچ کا جب ذکر ہوتا ہے تو بہت وائرل ہوتا ہے کیونکہ وہاں کی جو کچھ مطلب گتی ویدیاں ہیں وہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کیسا محول ہے آپ بلکل پنچ حالات تو خراب رہتے ہی ہیں ایک سرحدی علاقہ ہے ٹینس تو رہتا ہے لیکن پھر بھی مالک کا شکر ہے کہ اللہ کرے گا کہ یہ حالات جلدی ٹھیک ہو جائیں گے بلکل اچھا اب آسا وہاں سے آپ نے جو مڈلی ایڈوکیشن ہے شروعات کی ایڈوکیشن ہے وہ کہاں تک تعلیم آپ نے لیے میں نے گریجویشن وہیں تک کی ہے اور اس کے بعد ایم ای بی ایڈ کے لیے جمہو یونیورسٹی جمہو میں آکے تعلیم حاصل کی اور جو مین بات ہے کہ آپ نے پہلی پاتشاہی گرونانک دیب جی صاحب کو چنا ہے پی ایچ ڈی کے لیے اصل میں یہ بات ہے کہ گرونانک صاحب جو ہیں وہ کہیں کسی ایک درم سکھوں کے یا ہندو یا مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بہت اچھا گرونانک صاحب کی ایک افاقی شخصیت ہے اور ان کی روحانیت سب کے لیے ہے تو اس لئے میں کافی لوگوں کا میرا یوگدان رہا ہے اس پی ایچ ڈی کو مکمل کرنے میں جن میں میرے جو گائیڈ تھے پروفیسر ناشر نکوی ڈاکٹر جسپال سنگ ڈاکٹر مہان پال سنگ اشیر پروفیسر سرجید سنگ بٹی کوبندر سنگ ستنام پنجابی اور امرت پال سنگ ان لوگوں نے ایک مجھے نیا جوشر ولولا دیا اور گرونانک صاحب کی شخصیت کے بارے میں جاننے کا موقع بھی ملا تو یہ ایک بڑی بات یہ ہے کہ گرونانک صاحب کے پانچ سو پچاسمیں پرکاش پر پہ ہی یہ کام پورا ہوا دیکھو اور اردو دنیا کی طرف سے گرونانک صاحب کو ایک توفہ پیش کرتے ہیں کیا بات ہے کیا بات اچھا گرونانک صاحب وہ ہی نا کہ کچھ لوگوں نے آپ کا ویروت کیوں کیا ہے کہ آپ محمد صاحب پہ بھی پی ایچ ڈی کیوں نہیں کرتے کچھ ایسا ہوا تھا یہ معاملہ یہ ہے کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ گرونانک صاحب کا ہم پانچ سو پچاسمیں پرکاش پر منا رہے ہیں پوری دھوندہ ہم سے خوشی کا موقع ہے تو اس وقت جو ہے ہمیں کوئی خوشی کی بات کرنے چاہیے اور کیسا رہا تظار بات تجربے والی جو بات ہے تو وہ اس میں یہ ہے کہ ایک تو ہم مسلم خاندان میں پیدا ہوئے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے جو زبان تھی وہ پنجابی نہیں تھی اور جب میں پنجاب میں آیا تو مجھے یہاں پنجابی سیکھنی پڑی بہت سارے سکھ ویدوانوں سے ملنا پڑا سکھ سکالر سے ملنا پڑا اور پنجابی کی کتابیں پڑی تو یہ ایک بہت بڑا تجربہ بن گیا جی تو یہ ہمیشہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہی رہے گا اور مطلب آپ کو پھر بکس کہاں سے ملتی رہی اس کے بارے میں ریفرنس کہاں سے ملتا رہا اس میں تو جو بیسک چیز ہے اوریجنل ٹیکسٹ جو ہے وہ تو گروہ گراند صاحب جبجی صاحب یا گروہ نانک صاحب کی جو باقی بانیاں ہیں اس کے علاوہ اردو میں گروہ نانک صاحب کے مطلب کتابوں کا ایک بہت بڑا خزانہ ہے جی یعنی ستر سے اسی کتابیں ایسی ہیں جن کو میں نے اپنے تھیسیز میں خوالے کے لیے شامل کیا ہے کتابیں تو اس میں بہت ساری پنجاب کی مختلف لائبریڈیوں میں موجود ہیں موجود ہیں اور جو جنہیں کہ میں کہہ سکتا ہوں وہ ہے کہ گروہ نانک صاحب کو جب آپ نے اس کے پی اچ ڈی کرنے کے لیے سوچا تو اس سے پہلے بھی آپ نے گروہ نانک صاحب کو پڑھا ہے ہاں اصل میں پنجاب سے ایک اخبار نکلتا ہے ہند سماچار جلندر سے اردو کی اخبار ہے جمہو کشمیر میں اس اخبار کو بڑی شدت سے پڑھا جاتا ہے آج بھی جی تو گروہ نانک صاحب پہ جب میں اخبار پڑھنے کی عادت مجھ سے مجھے جو ہے وہ گریجویشن سے ہے جی اور جب ہم ایم ای ایڈ کر رہے تھے جمہو میں تو ہند سماچار میں کبھی کبھی گروہ نانک صاحب پہ کوئی نظم میں جاتی تھی ہم کوئی شاعریہ آ جاتی تھی یا کوئی کالم آ جاتا تھا ہم تو میں نے جب پڑھا تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ گروہ نانک صاحب کی شخصیت ہماری سوچ سے بہت بلند ہے ہم اسی کو دیکھتے ہوئے جب ہم پنجاب آئے تو جب پی ایش ڈی کا ٹاپک سیلیکٹ ہوا تو میں نے اپنے سپروائزر صاحب سے یہ بات کی تو ان نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے کیونکہ ان کا اپنا کام بھی سیکھیزم پہ ہی تھا پی ایش ڈی کا بہ بہ ہاں تو یہ ان کی نگرانی اور سرپرستی رہی کہ یہ کام پورا ہوا پی ایش ڈی کے لیے کچھ ویشے دیئے تھے آپ نے سیلیکٹ کرنے کے لیے جہاں آپ کو سیلیکٹ کرنے کے لیے ویشے دیئے گئے تھے وہ اصل میں مجھے دیئے گئے تھے کہ آپ سیلیکٹ کر لیں اس میں ایک سپروائزر کی مرضی ہوتی ہے اور ایک سکالرس کی تو ہم دونوں نے ہی مل گئے زیادہ ان کا ہی یوگدان رہا انہی کی نگرانی میں یہ کام ہوا جنم سے لے کر آج تک کیا کیا مطلب گرنانک صاحب کی اداسیوں کے بارے میں اس میں ذکر کیا گیا ہے کہ گرنانک صاحب نے چاروں اور مطلب اپنی یاترامیں کی ہے کیا کچھ ہے اس میں یہ جو ہمارا تھیسس ہے یہ پانچ چپٹر پہ پھیلا ہوا جو فرش چپٹر ہے اس میں گرنانک صاحب کی حالات زندگی کلام اور پیغام گرنانک صاحب کا ذکر اور تمام گرنانک صاحب کا ذکر کیا گیا ہے دوسرے چپٹر میں جب جی صاحب سے بابربانی تک کا ذکر کیا گیا ہے تیسرے چپٹر میں ان لوگوں کو کھوجا گیا ہے جنہوں نے گرنانک صاحب کی بابربانی کے اردو ٹرانسلیشن کی ہے وہ ٹرانسلیشن کہیں پروز میں ملتی ہے اور کہیں پویٹری میں ملتی ہے چوتھے چپٹر میں ان شاعروں کو کھوجا گیا ہے جنہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے گرنانک صاحب کو سلام پیش کیا ہے اس میں ہندو لوگ بھی ہیں مسلم بھی ہیں اور سکھ بھی ہیں اور پانچ میں چپٹر میں پورے تیسیز کا جو خلاصہ نچوڑ پیش کیا گیا ہے جی جیسے میں نے ابھی ایک بات کی کہ ہر آدمی نے گرنانک صاحب کو سلام پیش کیا ہے جی تو اسی طرح اردو کے ایک بہت بڑے شاعر ہیں آپ نے ان کا نام بھی سنا ہے ڈاکٹر سر محمد اقبال جی اقبال صاحب ہاں گرنانک صاحب کی عقیدت میں انہیں ایک نظم پیام نانک لکھی ہے جی اس میں وہ فرماتے ہیں کہ آشکار اس نے کیا جو زندگی کا راز تھا ہند کو لیکن خیالی فلسفے پرناز تھا بدھ قدا پھر بعد مدت کے مگر روشن ہوا نور ابراہیم سے آذر کا گر روشن ہوا پھر اٹھی آخر صدا توحید کی پنجاب سے ہند کو ایک مرد کامل نے جگایا خواب سے اور اس کے بعد ایک ہندو شاعر ہیں گوپی ناتامن جکھناو کے رہنے والے تھے انہوں نے کہا کہ گرنانک صاحب کی عقیدت میں کہتے ہیں کہ وہ ہستی جس نے دی تعلیم سب کو درد مندی کی وہ ہستی جس نے بنیادیں ہلا دی فرقابندی کی وہ ہستی کرشن کی اور رام کی بھی جس نے عزت کی وہ ہستی بان یا اسلام کی بھی جس نے عزت کی وہ ہستی کون تنویر محبت بابا نانک جی وہ ہستی کون تنویر احوت بابا نانک جی بہت اچھا اسی طرح سکھ شاعر جو ہے اردو زبان و عدب کا جو پہلا سکھ شاعر ہے وہ ہے سردار گنڈا سنگھ مشرقی اور مشرقی اپنی ایک نظم میں گروہ نانک صاحب سے اس طرح ان کی تعریف کرتا ہے کہ اے شاہ نانک کرسکوں میں کیا تری وصف و سنا جی گمراہ جب عالم ہوا تو آکر ہوا تو رونما ہے جلوہ نورِ خدا جلوہ تیرے دیدار کا روحِ مقدس جب تیرا دیکھا ملائک نے کہا واہِ گروہ واہِ گروہ یہ اصل میں اردو جو ہے وہ ایک زبان ہی نہیں بلکہ ایک تہذیب ہے اور اس کا دامن اتنا وسی ہے کہ اس نے ہر مذہب کے ماننے والوں کو جگہ دی ہے چاہے کوئی پیر ہے فقیر ہے مرشد ہے درویش ہے گروہ ہے صوفی سنت سب کی اس نے تعریف کی ہے سب لوگوں کے لیے اس نے جگہ دی ہے اور اردو صرف کسی ایک مسلک یا مذہب کی زبان نہیں یہ ہندوستان کی گنگا جمنت عظیب کیا کاسی کرتی ہے بہت اچھا ہاں اور درویش صاحب یہ بھی ہمیں بتائیں کہ جب آپ نے پی ایچ ڈی شروع کی تو بہت سی مشکلیں بھی آئی ہوگی تو ان مشکلوں کو کیسے پھر آپ نے سالپ کیا ہے اصل میں پی ایچ ڈی خود میں ہی ایک مشکل کا نام ہے جی پی ایچ ڈی خود ہی ایک مشکل کا نام ہے لیکن یہ ہے کہ میں ایک شیر کہوں گا کہ بدلتے دور میں جس نے بدل جانا نہیں سکھا اسی کو ڈالتی ہیں اسی کو ڈالتی ہیں گردش آیام خطرے میں بہت اچھا تو جب ہم پی ایچ ڈی میں آگے تو مشکلات تو تھی لیکن رک کے خارنہ کوئی اکلمندی نہیں ہے بلکہ آگے بڑھنے کا نام حمد ہے اور منزل بھی اسی کو ملتی ہے جو لڑتا ہے چار سال آپ یہاں رہے ہیں پانچ سال ہاں پانچ سال کی اس محنت سے یا کوشش سے یہ کام پورا ہوا رکھ سب آج کیا کر رہے ہو بسیکلی آپ کیا کسی ڈیپارٹمنٹ میں جوب کر رہے ہو جب بچوں کو کس طرح کی تعلیم دے رہے ہو کیا کر رہے ہو آج کل جو ہے میں گھر میں ہی رہتا ہوں ابھی تو کوئی کام کا آج ہے نہیں یہ حالات بھی خراب ہیں جی تو آج کل تو اپنے گھر کے ہی جو کام ہیں چھوٹے موٹے وہی دیکھ رہے ہیں ابھی روزگار کا کوئی سلسلہ نہیں بنا ہے ابھی نہیں بنا ہے جی تو فری وقت آپ مطلب ایڈیوکیشن کے ساتھ ہی جڑے رہے ہیں ہاں فری وقت میں ہم ایڈیوکیشن کے ساتھ ہی جڑے رہتے ہیں وہ لکھنے پڑھنے والا جو قوم ہے وہ ہم جاری ہی رکھتے ہیں اس کو روکنا نہیں ہے کیا کیا لکھتے ہیں آپ شائری بھی لکھتے ہیں شائری تو نہیں لکھتا میں لیکن کوشش کرتا رہتا ہوں کہیں افسانہ اور ناول کی ٹرائی کرتے ہیں جی لکھے ہیں آپ نے پہلے ہاں بس کچھ چھوٹی موٹی کہانیاں جو ہیں ابھی جال رہی ہیں لکھ رہا ہوں جو ابھی کوشش ہماری جاری ہے جی اچھا گرنانک دیب جی پر آپ نے پی اچ ڈی کیا ہے سرچ کیا ہے اور کوئی ایسی بات بتائیں جو آپ کو ویسے تو گرنانک دیب جی کا اتحاس ہی بہت پرباہبشالی ہے وہ اپنے آپ میں ایک سمپورن ہے پھر بھی آپ کیوں کونسی ایسی بات سب سے قریب لگی جو آپ زندگی برنیوں سے بھول سکتے ہیں ایک تو بات یہ ہے کہ گرنانک صاحب کی وہ شخصید ہے جس کو ہر ایک سلام کرتا ہے بلکل اور دوسری یہ بات ہے کہ گرنانک صاحب کے جتنے بھی پیغامات تھے جی وہ کسی ایک فرقے کے لیے یا مذہب کے لیے نہیں تھے جیسے انہوں نے گرت کرنا نام جپنا یا ونڈ چکھنا جیسے عمل کو بتایا جی وہ ہر ایک انسان کے لیے تھا ہندو کے لیے بھی مسلمانوں کے لیے بھی اور پھر انہوں نے جیسے وہ لنگر کی روایت کو جاری کیا جی اس کا یہ تھا کہ جو سماج میں ایک مقصد تو اس کا یہ نکلتا ہے کہ سب کھانا کھالیں جی وہ تو بات ہے یہ پیٹ تو بڑتا ہی ہے جی لیکن سماج کی وہ برائی وہ اتنی بری برائی اس کو گرونالد صاحب نے ختم کرنے کا کام کیا اور جس میں وہ کامیابی ہوئے اور ہر قسم کا انسان ایک ہی فرش پہ بیٹھ کے کھانا کھانا کسی بھی رتبہ کیسا بھی ہو اس کا وہ برابر بیٹھ کر کھانا کھاتا ہے اور آج کی جو سیکھ لوگ ہیں ان کو یہ سلام ہے کہ ان نے اس روایت کو ابھی تک قائم رکھا ہے قائم رکھا بلکل اور دکھر صاحب جیسے آپ جانتے ہیں کہ شریف کرتارپور صاحب کا جو رستہ ہے وہ لانگا وہ کھل رہا ہے اور اس کے سنباند میں آپ جمہو کشمیر سے ہیں وہاں کیا مطلب کریوستی ہے وہاں کے لوگوں میں سب سے پہلے بات یہ ہے کہ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جی کہ اتنے کروڑوں لوگوں کے آستہ کا سوال ہے اور لوگ انیس سو سنتالیس سے آج تک یہ ارداز کر رہے تھے کہ ہمیں یہ لانگا کھلنا چاہئے اس کے لیے میں دونوں سرکاروں کا شکر یادہ کرتا ہندوستان کا بھی پاکستان کا بھی کہ انہوں نے اتنے بڑے مذہب کے ماننے والوں کی آستہ کو سلام پیش کی ہے اور گروہ نانک صاحب کا جو وہ کرتارپور والا کوریڈور ہے اس کو وہ کھول رہے ہیں اس کے لیے ہم انہیں سلام پیش کرتے ہیں اور اس سے ایک بڑی بات جو ہے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جو اس وقت ایک نفرت کی برف جم رہی ہے بہت اچھا اور یہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ برف ہستہ ہستہ پک لے گی اس کرتارپور کوریڈور کے ذریعے جمہو کشمیر میں اگر بات کرے وہاں کے لوگوں میں کیسی کریوستی ہے اس چیز کو لے گا ہاں لوگ تو اس سے بہت خوش ہیں اور انہیں ایک امید ہے کہ اس کے ذریعے ہی کوئی ہندوستان اور پاکستان کی بات چیت ہوگی دوستانہ قائم ہاں دوستانہ تعلقات بڑھیں گے اور حالات سامانے ہوں گے اور کچھ آخر میں کہنا چاہتے ہیں میں آخر میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آج کے اس دور میں جو بھی سماج میں حالات بنے ہوئے ہیں گرونانک صاحب کے پانچ سو پچاسویں پرکاش پروب کے ساتھ ساتھ ہمیں گرونانک صاحب سے بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے بلکل تاکہ ان مشکلات اور مایوسی پریشانیوں کا حل نکالا جا سکے بہت بہت مہربانی دوستو اکوری پھر میں دست دنہ کہ میرے نارڈ ڈاکٹر سید حسن عباس جی جوڑے ہیں جنہوں نے شری گرونانک دیب جی تے پی ایچ ڈی کیتی ہے اور ما شاء اللہ پانچ سالان دے بچے انہوں نے پی ایچ ڈی پوری طرح کمپلیٹ ہوئی ہے اور آج انہوں نے ڈاکٹری ایٹ دہ جیڑی اپا دی ہے وہ انہوں نے مر چکی ہے سب تو وڈی گالے یہ ہے کہ انہوں نے مطلب انہی زیادہ حمد گرونانک دیب جی نے بخشی ہے کہ آج ما شاء اللہ انہوں نے صفت اور انہوں نے تعریف کر دی انہوں نے زبان تھک نہیں ہے کیونکہ گرونانک صاحب شکسیت ہی ہے کہ جو بھی انہوں نے ایک اکھر بھی پڑھ لیندہ ہے اس سے یہ ہو جانے ڈاکٹر صاحب بہت بہت تن بات بہت بہت شکریہ آپ کا سو توہانو دوستو ساڈ آئے پروگرم کس طرح لگا فیڈبیک ضرور دینی اور انت بچ توسی جڑے رہو ایون پنجابی ٹی بھی دین آر میں انہوں نے اپنے دوست ہوم سے ہوتا نو ساڈ آج لے بہت ہی رسپیکٹڈ گیسٹ ڈاکٹر سید حسن آباس جی نو دیو اجازت سرسکال